نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کے لئے گھر تنگ پڑ گیا ان کی تعداد ارتس کے قریب تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین اسلام کا برملہ اعلان اور اظہار ہو چنانچہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اسرار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہماری تعداد کم ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار اس بات کا اسرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تمام مسلمان بھی مسجد کے اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے دوسری طرف مشرقین غصے سے پھٹ رہے تھے پھر ان مشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا کسی نے تماشے مارے کوئی مکے مار رہا تھا اور کوئی لاتے مار رہا تھا مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہلاقت کے قریب پہنچ گئے پھر بنو تیم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا پھر بنو تیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا خدا کی قسم اگر ابو بکر اس صدمے سے فوت ہوئے تو ہم اتبا بن ربیہ کو ضرور قتل کر دیں گے اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لوٹے ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد اور بنو تیم کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے موں سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے بنو تیم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر بڑا غصہ آیا پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو اس کو کچھ کھلا دو یا پھر کچھ پلا دو اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فیل پر تاجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل بنت خطاب نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح و سالم ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہت آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا پھر یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں ام جمیل نے کہا وہ اس وقت دار ابن ابھی ارکم میں ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب تک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی پھر اپنی والدہ ام جمیل کا سہارہ لیے دار ابن ابھی ارکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ پر جھگ گئے اور انہیں چومنے لگے دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ عنہ پر جھگ گئے یہ حالت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت سے رکت تاری ہو گئی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں اب مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خبیز یعنی اتبہ نے میرے مو پر مارا تھا یہ میری والدہ ہیں اپنے بیٹے پر بڑی مہربان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی ان کو نعر جہنم سے بچا لے گا چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئیں حیات الصحابہ